بجلی اور پیٹرول کے قیمت بڑے گی مہنگائی میں اضافہ ہوگا پاکستان نے آئیم ایف کی شرائط مان لی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کہتے ہیں پیٹرولیم اصنوات پر سبسیڈی نہیں دے سکتے عمران خان حکومت نے جو معاہدے کیے وہ نبھانے کے پابند ہیں یہ معاہدے پی ٹی آئی کے نہیں حکومت پاکستان کے ہیں ڈیفولٹ کا کوئی چانس نہیں مشکل فیستے کرنا ہوں گے یہ کون سا پرانا پاکستان ہے اس سے بہتر تو ہمارا نیا پاکستان ہی ٹھیک تھا ایک گھنٹے کی نہیں آتی لائٹ دو گھنٹے گھایا پھر چلی جاتی ہے پھر دراس فارم پھٹے جاتے پھر گور مٹ آتی نہیں ہے گھر میں جو ہے بچے شدید گھرمی سے متاثر ہیں رمضان کا بابرکت مہینہ ہے ہمیں سیپکو کی طرف سے کچھ نہیں بتا جا رہا کہ کب تک لائٹ آئے گی لوڈ شیڈنگ کا عذاب پھر لوٹ آیا بجلی بہران نے زندگی اجیرن کر دی سہروں افتار کے اوقات میں بجلی غائب شارٹ فال تین ہزار کے قریب پہنچ گیا سنتکار پریشان کرازی میں لوڈ شیڈنگ فری زون میں چار سے چھ گھنٹے بجلی غائب پنجاب میں دورانیا آٹھ سے بارہ گھنٹے پہنچ گیا وزیراعظم شہباز شریف نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافے کا نوٹس لے لیا شہباز شریف نے بجلی بہران پر برہمی کا اضحاد کرتے ہوئے مائے تک لوڈ شیڈنگ میں نمائیہ کمی کرنے کا حکم دے دیا کہا عوام کو جب تک اس عذاب سے نجات نہیں ملتی نہ خود چین سے بیٹھوں گا نہ کسی کو بیٹھنے دوں گا وزیراعظم شہباز شریف کے صوفانی دورے لاہور میں کوٹ لکپت جل پہنچنے پر اپنی قید والی بیرس کا معاینہ کیا قیدیوں کی سزا دو ماہ کم کرنے کا حکم دیا وزیراعظم نے پاکستان لیور اینڈ کیڈنی انسٹیٹیوٹ کا دورہ بھی کیا رمضان و آتار میں سہولیات کا جائزہ لیا شہباز شریف اگلے ہفتے سعودی عرب کا ہم دورہ کریں گے مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز ہم راہ ہوں گے تحریک انصاف کا عید کے بعد ملتان میں جلسے کا اعلان شعب امود خوریشی کہتے ہیں ملکی نئی سیاسی تاریخ لکھی جا رہی ہے پہلی بار جانے والی حکومت کے لیے نو لوگ نکل رہے ہیں پی ٹی آئے 26 اپریل کو الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کرے گی فواد چودری نے کہا چیف الیکشن کمیشنر نے جانداری کی انتہا کر دی عمرانی ٹولے نے جھوٹے مقدمات درج کر آئے انتقام لیا گیا وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ کہتے ہیں شہباز شریف کو چودہ ماہ ہمسہ شہباز کو بائیس ماہ جیل میں رکھا گیا جیلوں میں لوگوں کا کھانا بند کیا گیا بستر تک چھین لیا گیا مریم نواز کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنایا گیا عمرانی ٹولے کو ہٹانا بہت ضروری ہو گیا تھا وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کے متنازع بیانات تنقید کی ضد میں آگئے پی ٹی آئی کی رہنما شیری مزاری کہتی ہے مفتا اسماعیل اپنے امریکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے قرآنی آیات کا مزاق اڑا رہے ہیں مراد سعید نے کہا مفتا کا بیان شرمناک ہے صاحب زادہ حامد رضا کہتے ہیں یہ بیان امریکہ کو خوش کرنے کے لیے دیا گیا